ویلکم 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 ووچرز میں ہم گل ماس جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لائیو اپ ڈیٹس دینے والا ہوں کہ اس وقت کیا سیچویشن ہے جی اسرہ اور ہم کی جو جنگ ہے اس میں اس وقت کیا چل رہا ہے تو آپ کے سامنے ہے جی یہ لائیو میپ ہے اس وقت وہاں پر کیا اور ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آرنج والی چیزیں ہیں یہ ساری اسرائیلی فورس ہے اور جو ریڈ والی ہے یہ ساری کی ساری ہم کی فورس ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب دو اور فرنٹس کے اوپر اسرائیل کو خطرہ ہے اور اس کو لڑائی کرنی پڑے گی ایک فرنٹ تو یہ تھا نا گاہ والا جہاں سے ہم کے لوگ انٹر ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے لیکن اب جو دو اور فرنٹس کھل گئے ہیں اس وقت آپ لائف دیکھ سکتے ہیں میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں یہاں پر اتنا زیادہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن ابھی اس وقت یہاں پر بہت زیادہ بمباری ہو رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لبنان سے حیزبو جو ہے انہوں نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں زوم کر کے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ بارڈر ہے جی لبنان کے ساتھ اور ساتھ ہی سیریا کے ساتھ یہ بارڈر لگتا ہے یہ سیریا ہے جی اور یہ لبنان ہے لبنان سے کیا ہو رہا ہے اس کے بارڈر سے یہاں پر راکٹس پھینکے جا رہے ہیں اور خاص طور سے ڈرونز کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرون کے ذریعے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو دو اور فرنٹس جو ان کے کھل چکے ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ لبنان کی سائیڈ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیریا کی سائیڈ کا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جنگ صرف یہاں تک محدود رہنے والی نہیں ہے یہ جائے گی ایران اور ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ سارا پلان جو ہے وہ خود انہوں نے کیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری سیمیلیریٹیز ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو ان کا پیٹرن کام کرنے کا وہی ہوتا ہے لیکن لوگ کیوں کہ بھول جاتے ہیں ہسٹری میں کیا ہوا تھا جس کی ویسے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے جبکہ اگر آپ ان کے پرانے طور طریقے کو دیکھتے ہیں ان کے پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سمجھانا شروع ہو جاتا ہے آپ نوٹ کریں کہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو پاکستان کے اندر نعرے لگتے تھے خاص طور سے مسجدوں کے اندر یہ نعرے لگتے تھے کہ امریکہ مرد آباد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب امریکہ کو کوئی مرد آباد کہہ رہے ہوں گے جیسے پاکستان سے تھا اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب یہ کہتے تھے امریکہ مرد آباد اور پھر کیا ہوا امریکہ نے خود ہی اپنے اوپر اٹیک کروایا اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا جنگ شروع کی جی مسلمانوں کے خلاف اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے لیبیا کا کیا حال کیا مصر کا کیا حال کیا انہوں نے عراق کا کیا حال کیا اگر آپ نوٹ کریں تو سیم پیٹرن اس وقت چل رہا ہے جو کہ اسرا کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم کے ساتھ ہو رہا ہے وہی سیم کہانی ہے کہ دہشتگردوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اب ہم جو ہیں دہشتگردوں کو بلکل صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے ویسے ہم دم نہیں لینے والے ہیں یہ اب نوشن چل رہا ہے وہی سیم ہے جو امریکہ والا تھا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ابھی جو اپ ڈیٹس کی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ساری سیمیلیریٹیز ملتی ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جنگ جائے گی کہاں پر ایران کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے نیوز میں یہ آنا شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ نیوز میں آئے میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتا دیا تھا کیونکہ میں ان چیزوں کو بڑا کلوزلی ووچ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ اس آرٹیکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں نیتھن یاہو اس ڈرائنگ ڈیو ایس انٹو وار ویڈ ایران یعنی کہ اسرا کا جو پرائم منسٹر نیتھن یاہو ہے وہ جان بوجھ کے امریکہ کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے تاکہ ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوز کے اندر بعد میں چیزیں آتی ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب جو مین اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ مزید خراب ہوگی ترکی کے پریزیڈنٹ اردگن کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے ہم کے ساتھ گاہ کے اندر وہ ٹوٹلی کیا ہے میسکر ہے یعنی کہ وہ لوگوں کا قتل عام ہے اور یہ چیز انہوں نے اس لیے کہی ہے کیونکہ ابھی کیا ہو رہا ہے وہاں پر جو فوڈ فیول اور الیکٹریسٹی ان کا ایک ہی پاور پلانٹ تھا جو کہ فیول کے اوپر چلتا ہے تیل کے اوپر چلتا اور ان کا تیل ختم ہو چکا ہے اور اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ گاہ کے اندر بجلی بلکل نہیں ہے اور جو نیسیسٹیز ہیں سروائیول کے لیے وہ بلکل وہاں پر موجود نہیں ہے ہسپتال جو ہیں وہ مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن علاج کرنے کے لیے میڈیسنز نہیں ہیں تو آپ نوٹ کریں بہت ہی بری سیچویشن ہے اسرائیل پاؤنڈز گاس ٹرائپ پریپیرز فور گراؤنڈ ایسلٹ اب اس وقت جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اتر چکا ہوگا گاہ کے اندر اور وہاں پر گراؤنڈ جو ہے اسلٹ شروع ہو جائے گا گراؤنڈ اسلٹ جو ہے وہ میرے خیال سے اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل مقامی ہیں ایک ایک بندہ اگر جنگ کرنے کے لیے نکلے گا تو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے لیکن کیوں کہ اسرائیل نے پہلے ہی اپنی مدد کے لیے امریکہ کو بلا لیا ہے تو آپ کو پتا ہے جب امریکہ بیچ میں انٹرفیر کرے گا تو پھر یہ جنگ اور مزید بڑے گی کیونکہ آس پاس کے اور لوگ بھی کہیں گے کہ امریکہ بیچ میں کیا کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ سیچویشن اور مزید خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزبو جو ہے اس نے فائر کیا ہے میزلز فروم لیبنان انٹو اسرائیل جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے دو فرنٹس اور کھل گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ ہیڈ لائن ہے میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ گا کے علاوہ جو ہے دو اور فرنٹس کے اوپر اسرائیل کو لڑائی لڑنی پا رہی ہے وہ کیا ہے سیریا اور دوسرا ہے لبنان تو آپ کے سامنے ہیں نیوز میں آ رہا ہے اس کے علاوہ پاور گوز آؤٹ ان گا ایز اسرا ٹائٹنز سیج اینڈ بومز دہ فلسطینی ٹیرٹری اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ شروع کیوں ہوا ہے اور یہ کیسے بچا جا سکتا تھا اس سے لیکن کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا لوگوں نے اس کے پر اٹینشن نہیں دی ہے جس کی وجہ سے آج یہ سیچویشن ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایران یہ دوزار سترہ کی نیوز ہے میں آپ کو بتا دوں ایران نے قسم کھائی تھی کہ وہ جو بھی میزلز بنائے گا جتنے بھی وہ وم بنائے گا وہ کس کے لیے بنائے گا یعنی کہ وہ اسرائیل کو صفحہستی سے مٹانے کے لیے اپنے بم بنائے گا اپنے ڈیفنس کے لیے نہیں اور ایون کے دوزار سترہ میں دوزار اٹھارہ میں اسرائیل یہ کہتا رہا تھا کہ نیوکلئر ویپنز بنا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اسرائیلی قوم کے لیے خطرہ ہے جویش نیشن کے لیے خطرہ ہے لیکن اس وقت ایران بارہا انکار کر رہا تھا اس بات کا انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ بھئی ہم نیوکلئر ویپنز بنا سکیں لیکن آپ نوٹ کریں سال دوہزار تئیس کے اندر یہ والا میزل بناتا ہے جی ایران اور اس کے اوپر ہیبرو میں لکھتا ہے کس لینگویج میں جو کہ یہودیوں کی لینگویج ہے اس کے اندر لکھتا ہے جب ایک ملک کا موٹیو ہی یہ ہو اس کا کہ بھئی میں نے جو بنانے ہیں نا اپنے بلیسٹک میزلز وہ میں بنا ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ میں اسرائیل کو کیا کر سکوں صفحہستی سے مٹا سکوں تو آپ مجھے بتائیں نا پھر اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے تھا اسرائیل کے چپ کر کے انتظار کرتا رہتا کہ بھئی یہ اب پہلے اپنا نیوکلئر ویپن بنا لیں اس کے پر ڈیتھ ٹو اسرائیل لیکھ کے ذرا ادھر بھیجنے اور جب یہ مزل آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے دیکھیں یہ تو کومن سنس کی بات ہے اگر ایک عام انسان بھی مجھے بار بار تھریٹ کرے گا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں تمہارا بالکل نام و نشان مٹا دوں گا تو میں کیا کروں گا میں جائے کے سب سے پہلے اس کی پولیس ریپورٹ کرواؤں گا کہ بھئی مجھے تھریٹ ہے اور کل کو اگر مجھے کوئی اور مار دیتا ہے تو جو مجھے تھریٹ کر رہا تھا پولیس جا کے سب سے پہلے اس کو پکڑے گی تو بیسیکلی یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کافی دیر سے اسرائیل کو تھریٹ کر رہا تھا کہ ہم آپ کو صفیستی سے مٹا دیں گے یہی ہمارا جینے مرنے کا مقصد ہے تو جس کی وجہ سے اسرائیل نے یہ ساری کونسپیرسی کی تاکہ کسی طرح سے وہ ایران کو روک سکے تو یہ وجہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران تک جائے گی ہی جائے گی کیونکہ انہوں نے شروع اس لیے کیا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ آپ فلسطین کے ساتھ ہیں کے نہیں ہیں کیونکہ پچھلی دو دہائیوں کے اندر فلسطین نے جتنا نقصان برداشت کیا کسی اور قوم نے اتنا برداشت نہیں کیا ہے اس کی ریزن ہی یہ ہے کیونکہ یہ جو ان کے مسلمان بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کو اکساتے ہیں جنگ کرنے کے لیے وہ جنگ کرتے ہیں پھر پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ مار کس کو پڑتی ہے مرتے کون ہیں فلسطینی مرتے ہیں اور آپ نوٹ کریں کہ یہ جتنی بھی دوسری اسلامی کنٹریز ہیں نہ ان کے لیے بورڈرز کھولے جاتے ہیں نہ ان کو کوئی فوڈ اس طرح کی چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں ان کو وہاں سے لے کے آیا جائے کہ ان کو بچا لیا جائے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا صرف سڑکوں پر نکل کر نارے مارے جاتے ہیں کہ بھئی ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے آگے ان کو لگایا ہے تو میں سوال یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہی ہے کیونکہ ایران کا جینے مرنے کا مقصد ہی ان کا کیا انہوں نے بنایا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو صفیہ استی سے مٹانا ہے جس کے لیے یہ سپونسر کرتا ہے ایسے گروپس کو خاص طور سے ہم کو اور ہزبو جو ہے اس کو سیریا اور ایران فنڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور مسلم ممالک ہیں جو کہ خفیہ تھور پر فنڈ کرتے ہیں جس میں قطر بھی آتا ہے اس کے علاوہ سعودیہ بھی آتا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ملک جو ہیں وہ سیکرٹلی ان ایجنسیز کو جو ہے ان ارگنائزیشنز کو فنڈ کرتی ہیں تاکہ وہاں پر جو ہے امن ہو ہی نہ سکے اب آپ خود دیکھیں نا دو ممالک آپس میں کہتے ہیں کہ ہم پیس کرنا چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپس میں امن سے رہنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ڈیل سائن کر لیتے ہیں کہ بھی ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے لیکن تیسرا بیچ میں ایران جیسا آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا پیس ڈیل سائن ہونے ہی نہیں دوں گا میں امن ہونے ہی نہیں دوں گا تو پوری دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے پوری دنیا کو میسج یہ جا رہا ہے کہ وہ دو بھلے مانس جو ہیں وہ آپس میں صلاح کرنے لگے تھے اور یہ جو بندہ یہ کہہ رہا تھا میں نے تمہاری صلاح ہونے ہی نہیں دینی تو ساری دنیا کے لیے ویلن کون بن گیا ایران مجھے یہ لگتا کہ اگر یہ واقعی اسرائیل کو ہرانا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا مضبوط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ آرمی اپنی بنانی ہے یا کچھ ایسا ان مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فرنٹس کے اوپر کمپیٹیشن کیا جائے ہیلدی کمپیٹیشن کیا جائے جس میں نہ کسی کی جان و مال کو نقصان ہو ایک ہیلدی کمپیٹیشن ایسا کیا جائے جس میں دنیا کو دکھا دیا جائے کہ بھئی ہم کیپیبل ہیں لیکن اگر آپ کا موٹو ہی یہ ہے کہ بھئی ہم مار دیں گے ہم کاٹ دیں گے اور اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ نہ جییں گے تو نہ جینے دیں گے ہم بھی مر جائیں گے تو اس طرح پھر دنیا نہیں چلتی ہے اس طرح کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے دنیا آپ ہی کو یہ سمجھے گی کہ بھئی آپ ویلن ہیں اور وہ ہیروز ہیں تو یہی وہ چاہتے تھے اور آپ دیکھ لیں آپ نے ان کا جو مقصد وہ پورا کر دیا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ اسرائیل نے خود کروایا ہے تاکہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکے یہ جاننے کے لیے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی موسیقی